بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافی دنوں سے بہت سارے دوست مجھے کہہ رہے تھے کسی اپلیکیشن کا یا اسی طریقہ کار کا آپ کو بتاؤں جسے آپ آن لائن ارڈنگ کر سکیں اس وقت پاکستان میں اور دنیا بھر میں کافی ساری ایپس موجود ہیں جسے لوگ آن لائن ارڈ کر رہے ہیں جیسے لوگ ٹائپنگ کی جوبز کر رہے ہیں لوگ لوگو کریشن کی جوبز کر رہے ہیں لوگ انیمیشن کی جوبز کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کو سکل چاہیے ہوتا ہے آپ فائیور پہ جا سکتے ہیں اور بہت ساری ایپس ہیں فری لانسنگ کی جو آپ جس سے ارن کر سکتے ہیں لیکن آج جس ایپ کے بارے میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ میرے نزدیک سب سے بیسٹ ایپ ہے جتنی میں نے آج تک دیکھی ہیں ویڈاؤٹ سکل آپ اسے ارننگ کر سکتے ہیں اور ارننگ کی جو ریشو ہے وہ سب سے زیادہ ہے تمام آئپ سے زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ارننگ کی ریشو اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ریشو آپ اس میں اینٹر کر دیتے ہیں اس اپلیکیشن کا نام ہے مرکز ایپ اس کو آپ نے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے میں آپ کو اس کا طرح طریقہ کار اس ویڈیو میں سمجھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس اپلیکیشن کے بارے میں تھوڑی سی گائیڈ کرتا چلوں آپ کو کہ آپ کو اس ایپ میں کیا ویلیو ہے اور آپ نے اس ایپ میں کس طریقے سے کام کر رہے ہیں بسیکلی جو لوگ ایمازون کے بارے میں جانتے ہیں ایمازون پہ جو لوگ ارننگ کر رہے ہیں یا جو لوگ اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں کہ ایمازون پہ کس طریقے سے ارننگ کی جاتی ہے جیسے ایمازون کے لیے آپ کو پرڈکٹ خریدنی پڑتی ہے اس اپلیکشن میں آپ کو کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی اس کو اگر آپ یہ کہہ لیں کہ یہ پاکستان کی ایمازون ہے تو یہ سب سے بہترین ہوگا لیکن ایمازون کے لیے جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ایمازون کے لیے آپ کو پرڈکٹ خریدنی پڑتی ہے اور آپ اس کو ویر ہاؤس میں بھیجتے ہیں اور اس کے بعد آپ کسٹمر تلاش کرتے ہیں اور اس کو بھیج کے پیسے کماتے ہیں اس اپلیکیشن میں بلکل اسی طریقے سے ہے لیکن آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑے گی یا آپ ایسے مان لیجئے کہ اگر کوئی پانچ کروڑ کا سمان پڑا ہوئے کسی دکان میں تو آپ اس دکان کے مالک ہیں آپ نے صرف پرڈکٹ سیل کرنی ہے وہ جو پانچ کروڑ پی کا سمان پڑا ہوئے وہ آپ کو خریدنا نہیں پڑے گا وہ یہ اپلیکیشن آپ کو دے رہی ہے آپ نے صرف پرڈکٹ سیل کرنی ہے اور سیل کر کے پیسے کمانی ہے اب پرڈکٹ آپ نے سیل کیسے کرنی ہے یہ میں آپ کو موبائل پہ بتاتا ہوں تفصیل کے ساتھ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں موبائل سکرین پہ اچھا جی سب سے پہلے آپ نے گوگل پلے سٹور پہ جانا ہے اور مرکز کی یہ والی اپلیکیشن آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مرکز کے آگے یہ ری سیل انڈ ارن منی لازمی لکھا ہو کیونکہ مرکز کی دو اپلیکیشنز ہیں دوسری اپلیکیشن جو ہے وہ سیلرز کے لیے جو یہاں پہ مال پہنچاتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے مرکز کی یہ والی ری سیل انڈ ارن منی جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس مرکز ایب کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے آئے گا یہ اونلائن سٹور ہے جس پہ آپ کوئی بھی پروڈیکٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ سیل کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے سیل کرنے کے لیے اس پروڈیکٹ کو خریدنا نہیں ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اگر آپ یہ آفرز بھی اس پہ آتی ہیں روپیز ون تھاؤنڈ کا بونس ہر دس آرڈر پر سب کے لیے اگر آپ دس آرڈر کر دیں گے تو ون تھاؤنڈ روپیز آپ کو بونس بھی ملے گا تو اس تک یہ آفرز بھی اس کے اوپر آتی رہتی ہیں یہاں پہ آپ نے کوئی بھی پروڈیکٹ سیلیکٹ کر لینی ہے جیسے آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹرونکس پہ چلے جائیں الیکٹرونکس پہ آپ کے سامنے جو بھی چیزیں آئی ہیں اس میں سے آپ سپیکر سیلیکٹ کر لیں ہیڈ فون سیلیکٹ کر لیں کوئی بھی پروڈیکٹ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں آپ شوپ بنائی ہے اول لائن اور جن کی اپنی شوپس ہیں جو لوگ الیکٹرونک کی شوپس ہیں یا کسی کلوثنگ شوپ ہے وہ اس سے ہول سیل ریٹ کے اوپر چیزیں خرید بھی سکتے ہیں یہ اپلیکیشن ہول سیل ہے اس پہ آپ کو ساری چیزیں ہول سیل میں ملتی ہیں ہول سیل ریٹ کے اوپر ملتی ہیں اب یہ دیکھیں جی یہ آر گیمنگ روکرز ائر برز آگئے ہم نے یہ فول لیے اب اس کی یہاں پہ جس قسم کی پروڈیکٹ ہوگی یہ بھی چیز ذہن میں دکھئے گا کہ یہ نائنٹی روپیز ڈلیوری چارجز دوں گے اچھبی سو چورانوے روپے ٹھیک ہو گیا آپ نے یہاں سب سے پہلے کوپی پروڈیکٹ ڈیٹیلز ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہ جتنا کچھ یہ ڈیٹیلز آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروڈیکٹ انفو لکھی ہوئی ہیں اور ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں یہ ساری آپ کے کلپ بارڈ میں آٹومیٹکلی کوپی ہو چکی ہیں جب آپ نے یہ کوپی پروڈیکٹ کے اوپر کلک کیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ لکھا ہے پروڈیکٹ ڈیٹیل کوپی کر دی گئی ہیں اس کے بعد آپ نے ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کر دینا جیسا ہی آپ نے ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کیا ہے اس کی جتنی بھی پکس یہاں پہ تھیں اور اس کا جتنا بھی ڈیٹا تھا وہ آپ کی گیلری کے اندر سیو ہو گیا ہے آٹومیٹکلی آپ کی گیلری کے اندر سیو ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو چیزیں ہیں اس کی ڈیٹیلز وغیرہ کوپی کی ہیں یہ آپ نے ویٹس ایپ کے گروپ کلانا لینا ہے کوئی یا جو آپ کے پاس کسٹمر ہے آپ نے اس کو سینڈ کر دینا ہے جو کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو ساتھ میں پکس ہیں وہ بھی لگا دینا ہے آپ اپنے جو فیس بک آپ نے کوئی پیج بنایا آپ اس پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ نے جسٹ اس کو کسٹمر کو سینڈ کرنا ہے جیسے ہی آپ نے سینڈ کر دیا اور کسی کسٹمر نے آپ کو کہہ دیا کہ میں یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں آپ نے اس کی پرائس کیا بتانی ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا دیکھیں یہ چھبیس سو چورانوے پہ لکھیا اور نائنٹی ریپیز اس میں ڈلیوری چارجز ہوں گے آپ نے اس کی اثر پرائس میں نائنٹی ریپیز جو ڈلیوری چارجز وہ پلس کرنے ہیں اور ساتھ میں آپ کا کمیشن آپ کتنا لینا چاہتے ہیں آپ دو سو روپے لینا چاہتے ہیں تین سو روپے کمیشن لینا چاہتے ہیں چار سو پانس سو جتنا آپ کمیشن لینا چاہتے ہیں اس میں اس کو پلس کر کے آپ نے کسٹمر کو بتا دینا ہے کہ میری یہ پرائس ہے اور اس پرائس کے اوپر میں اس پرائس کے مل رہی ہے آپ یہ پرائس پر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ لیں اس کے بعد آپ نے جب کسٹمر کہا گیا ٹھیک ہے میں یہ لینے چاہتا ہوں آپ نے کلک کرنا ہے اوڈر کے اوپر جیسے ہی اوڈر پر اوپر آپ کلک کریں گے اس کی اصل پرائس لکھی ہوئی آ جائے گی آگے کونٹیٹی آ جائے گی آپ نے اس کے کتنا پروفیٹ رکھنا ہے آپ لکھ دیتے ہیں جی میں نے اور میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا شروع میں آپ تھوڑا پروفیٹ رکھیں تاکہ آپ کو زیادہ کسٹمر ملیں آپ یہاں پر لکھ دیں جیسے تھری ہنڈرڈ آپ نے جیسے تھری ہنڈرڈ یہاں پر انٹر کرنا ہے تو آپ کو یہ ٹوٹل پرائس بتا دے گا کہ چھبیس سو چورانوے جو ہے وہ تو مرکز والوں کو ہی ملیں گے کیونکہ اتنے کی ہی پروڈیکٹ ہے نائنٹی روپیز دلیوری چارج ہے تو ٹوٹل پروفیٹ جو آپ کا تین سو روپیہ ہے تو اتنا ہو گیا ہے اب آپ نے یہاں سے اوڈرنا ہو کر کے اس کسٹمر کا انٹر کر دینا ہے سارا اڈریس جس کو آپ بھیجنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کو خود نہ بھیجنے کی ضرورت ہے آپ نے صرف سارا کام گھر بیٹھے ہی کرنا ہے آپ نے یہیں پہ جو کسٹمر تلاش کیا تو اس کا نمبر یہاں پہ ساری اس کی ڈیٹیلز وغیرہ جب آپ انٹر کر دیں گے تو تمام کام جو ہے اس کو پاسل کرنا اس کو پیک کرنا پرڈیکٹ کو بھیجنا سارا کام مرکز ایب والوں نے کرنا ہے آپ کا کام صرف اور صرف کسٹمر کو تلاش کرنا ہے یہاں پہ میں آپ کے ایک اور مزید کی چیز بھی بتا دوں اگر تو کوئی آرڈر آپ کا واپس آتا ہے آپ کی کوئی آپ کے کمیشن میں سے ڈیڈکشن نہیں ہوگی یہاں پہ آپ اپنے پرفائل والے کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ جو آپ کا پروفٹ ہوگا وہ شو ہوگا کہ آپ کا کتنا پروفٹ ہے یعنی کہ اگر یہ ٹرازیکشن مکمل ہوتی ہے جو بھی میں نے آپ کو کر کے دکھائی تو تین سو روپے پروفٹ آپ کے پروفٹ میں شامل ہو جائے گا کیونکہ میں نے اپنا پروفٹ وہاں پہ تین سو روپے مانگا تھا اس کے علاوہ اس میں ایک مزیدار چیز یہ ہے کہ جو بزنس ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ اگر آپ اپنا بزنس کا نیم دے دیں گے اڈریس دے دیں گے اور اس کا سیٹی بتا دیں گے تو جو ان کے پاس جائے گا پارسل جو آپ نے کسٹمر ہے اس کو مرکز ایپ اس کے اوپر بلکل بھی پرنٹ نہیں ہوگا اس پہ آپ کی شوپ کا نیم پرنٹ ہوگا اور آپ کا وہ شوپ جو ہے ایسا برینڈ جائے گا ایسا لگے گا کہ جیسے آپ نے کوئی برینڈ بنایا ہویا آپ کے برینڈ کی طرف سے وہ جو ہے ان کو پارسل رسیب ہوگا جس بھی کسٹمر کو آپ بھیجیں گے آپ اس لئے اپنے اچھے کسٹمر بنائیں مضبوط کسٹمر بنائیں جن سے آپ ہمیشہ رابطہ رہیں اور اچھی سرویس دیں اور جہاں پہ جتنی بھی آپ کو چیزیں ملیں گی آن لائن اس اپلیکیشن پہ وہ تمام کی تمام اچھی کوالٹی کی ہیں اور ہول سیل ریٹ کے اوپر ہیں اس لئے آپ اس پہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ چیز بھی یاد رکھیے گا کہ جو آرڈر بھی آپ کا واپس آ جائے گا وہ آپ کو اس کے جو آپ کا کمیشن ہوگا جو آپ نے اس کی پرائس پہلے سے منتخب کی ہوگی اس میں سے وہ ڈیڈکٹ نہیں ہوگا جو آرڈر بھی واپس آئے گا وہ مرکز ایب والوں کی اپنی ذمہ داری ہوگی وہ ان کے استعمال میں ہوگا یعنی کہ ان کی عزیمت داری ہے آپ کی کسی قسم کی کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوگی اگر کوئی بھی آرڈر واپس آتا ہے تو کمیشن آپ نے اپنی مرضی کا دینا ہے اور اس کے علاوہ جو شوپ نیم کا آپ دیں گے اسی شوپ کے نیم سے ہی جائے گا اب بات آ جاتی ہے آپ نے کسٹمر کس طریقے سے تلاش کرنے ہیں سب سے پہلا کام جو آپ نے کر رہے ہیں پروڈیکٹ کی تو آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ نے صرف ایک الیکٹرونکس کی شروع کی ہیں تو آپ صرف الیکٹرونکس تک ہی رہیں گے آپ اس کے بعد کلوٹنگ میں بھی آ سکتے ہیں آپ اس کے بعد موبائل اسیسریز میں بھی آ سکتے ہیں آپ کسی میں بھی آ سکتے ہیں آپ نے صرف کوپی پیسٹ کرنا ہے وہاں سے اور پروڈیکٹ کو آگے پیش کر دینا ہے اب آپ نے کسٹمر کس طریقے سے تلاش کرنے ہیں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے وٹس ایپ کا سب سے ایک گروپ بنانا ہے اپنی شوپ کے نام سے جو شوپ نے آپ نے مرکز ایپ پر دیا ہوگا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ اسی کے نام سے آن لائن ایک شوپ بنائیں وٹس ایپ گروپ میں اور اس میں تمام لوگوں کو ایڈ کریں آپ کے نزدیک آپ کے ایڈ گلد بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہی چیز خرید رہی ہوگی جو آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے بہتر ہی ہے کہ سب سے پہلے آپ وٹس ایپ کے لوگوں کو سینڈ کریں اس کے علاوہ آپ فیس بک کے اوپر پیج بھی بنا سکتے ہیں آپ فیس بک کے اوپر گروپ بھی بنا سکتے ہیں اس گروپ میں بالکل یہاں سے کوپی کرنے اور وہاں پیسٹ کرنے اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی کام نہیں کرنا جتنا بھی جو بھی چیز سیل ہوگی اس کا کمیشن اس کی جو آپ نے کمیشن کے ساتھ تیہ کیا ہوگا وہ آٹومیٹکلی آپ کے اکاؤن میں آ جائے گا جس کو آپ جیز کیش بھی مگوا سکتے ہیں اپنے بینک اکاؤن میں بھی مگوا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی شخص اونلائن ارننگ نہیں کر رہا تو وہ اونلائن ارننگ کرنا ہی نہیں چاہتا اتنا آسان کام اور اتنا مزیدار کام ویداؤٹ انویسٹمنٹ آپ پانچ کلوڑ کی دکان کے مالک بن جاتے ہیں اور ارننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اس کو دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں تاکہ جو لوگ اس وقت بیروزگار ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے وہ لوگ بھی کچھ کما سکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پاکستان میں اس وقت پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے اور وہ اس کو فل ٹائم کر رہے ہیں کیونکہ یہ فل ٹائم کرنے والا کام بھی ہے اگر آپ لوگ اس کو پار ٹائم کر سکتے ہیں تو پار ٹائم بھی اچھا ہے اور اگر کوئی لوگ جانتے ہیں کوئی کر سکتے ہیں جو کسٹمر فائنڈ کر سکتے ہیں جو سیلزمین خاص طور پر جن کو ایکسپیلینس ہوتا ہے اس چیز کا کسٹمر کسٹر کے سے فائنڈ کرنے ہیں آن لائن کسٹر کے سے فائنڈ کرنے ہیں تو ان کے لئے اگر وہ فل ٹائم بھی اس کو کریں تو یہ سب سے بہترین چیز ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ